بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک آج اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ آپ کی ہندن میں لے کے حاضر ہوئے ہیں ابھی تک ہم ساکونڈی میڈوز پہنچے نہیں ہیں راستے میں ہیں اور ایردگیت کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے ساتھ ساتھ ہوں اور ہمارے ساتھ رہے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو کینڈلی لائک شیئر کرنا مت بولئے گا اور یہ جو آپ کو سامنے آہ یہ طرح چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں ان کو یہاں کی آہ زبان میں کہتے ہیں اکلوں بہت مزیدار اور میٹھا پھل ہوتے ہیں یہ موسیقی 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 اور یہاں ہے سیریہ کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا پتھر اور اس جگہ پہ شام کے بعد یہاں سے کوئی بھی نہیں گزرتا یہاں سنائیں لوگوں سے کہ یہاں پہ جنات پر اور آرات کو یہاں پہ کچھ دیئے وغیر اس طرح جلتے ہوئے کافی لوگوں نے دیکھے بھی ہیں یہاں پہ یہ تھوڑے سے گھر بھی ہیں اور اس جگہ چپڑی اس جگہ کا نام ہے اس سے بھی ہم کافی ہائٹ پہ ہیں ابھی کیمرے میں اس طرح زوم کر کے دکھا رہے ہیں اور یہ جو پاڑی ہے نا یہ جو آپ کو پتھر مدر آ رہا ہے بڑا یہاں سے ہی طرح مکامل چو لوگ اس جگہ کے ان سے ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پہ ہر مغرب کے ٹائم یہاں سے آوازیں آتی ہیں ترہ ترہ کی وازے آتی ہے بڑے مفتاق وازے آتی ہے اس جگہ سے تو پھر ہم نے پوچھے کہ اگر ہم یہاں سے کوئی بہت رہے ہیں یہاں سے راستہ یہی ہے لیکن آدم کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا رات کے ٹائم یہاں پہ کافی شور ہوتا ہے اور اس جگہ پہ شام کے بعد آنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور روشنی بغیرہ بھی یہاں بھوٹ پاری بھوٹ پاری بھوٹ پاری بھی اس کو بولتے ہیں ہاں یہاں بڑی ڈینس چگہ ہے اس جگہ پہ سٹر کرنے کے لئے یہاں پہ بیٹھے اوپر اس جگہ سے کافی سار آئی رہی ہے یہاں سے ندر آتا ہے بوت پاڑی پہ ہم ریسٹ کر رہے تھے ہم لوگ اتر گئے نہیں ہیں یہ لوگ وہاں پہ گئے تو تھے لیکن اترنا کافی مشکل ہے یہاں پہ اکر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک راستہ مل جاتا ہے تو راستے سے ہم آج آتے لیکن یہ راستہ ہمیں خود سے ڈھونکے اس جگہ سے پھر گونڈی میڈوز کی طرف جاتا ہے بس پڑا سا راستہ رہ گیا ہے اس کے پاس بھی ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو گونڈی میڈوز پہ جا کے وہاں کے نظارے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن یہ بہت اللہ نے بہت خوبصور جگہ بنائی ہوئے ہیں یہاں کو دکھا ہے یہ بہت ہی خوبصور جگہ ہے بہت ہی خوبصور جگہ ہے بہت ہی خوبصور راستہ نہیں ہوئی کیونکہ یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر برف جمعی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ دراستہ پہ رہنی ہے اس کی بہت ہی خورصور جگہ ہے یہاں پہ کرنری آپ کو نظر آ رہی ہوگی بہت ہی خوبصور جگہ ہے موسیقی یہ دیکھیں آپ کی اندھیا آپ کو راستہ نہیں نظر آ رہا ہوگا راستہ ہے ہی نہیں بڑی مشکل تھا بس اس جگر کو ہم نے ٹارگٹ کی ہوئے تو سیدھے سیدھے جائیں گے انشاءاللہ اس جگر کو بس پہنچنے بھلے ہیں یہ بس تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے مشکل ہے تو پھر آپ پہنچتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ کٹھا ریسٹ کریں گے ہوں سکتا ہے آج شام یہیں پہ بزرنا جانے پڑے ہیں موسیقی موسیقی یہ لوگ کیا مدیار یہ دیکھر ماتے رہنہ دیکھا مجھے پہنچنے موسیقی 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 ماشاءاللہ یہ دونہ بارہ کتنے چاہتمن ہیں رتیگلی یہ رتیگلی لیک اس سے کا شاہ ہے یہ بھائی موسیقی ابھی وات ہاں ہی کی تک جاند ابھی وات ہاں ہی کی تک جائے ابھی واپس ہی واتشی کر رہے ہیں موسیقی یہاں پہ اٹھنڈا اٹھا جا رہے ہیں اور واپس ہی کی این ہمیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 یہ پلدنا سپر آیا موسیقا یہاں سے چھوڑ کر دیا ہے وہ یہ اس کے ہائیڈرو پار پ��و جیٹھٹ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یار یہ سامنے یہ اس جگہ پہ ہم نے جانا ہے ایک بنوہ سا جگہ ہے اس جگہ پہ ہم نے اس راستے سے آنا ہے یہاں سے ہم سیدھا جائیں گے وہ جگہ کراس کر کے یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ مکمل ریسٹ کریں گے پھر کھانا کریں گے